بارشوں کے باعث دریائے سوات میں اونچے درجے کا سیلاف دوگیانی میں رابطہ پل گیا گرم چشمہ بمبوریت روڈ بند موقع فلاکوں میں حلال کرتے ہیں بارہ ہوں گئی ایبر پختوں میں ہی دریائے سوات بھی ہے جہاں پر اونچے درجے کا سیلاف اس وقت آ چکا ہے شیریزادہ سے جانتے ہیں وہاں کیا صورتحال ہے شیریزادہ دریائے سوات کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں آپ جی آج چوتھے روز بھی سوات کے شہری علاقوں میں شدید بارش جبکہ پہاڑوں پر کالام کے پہاڑوں پر برباری کا سلسلہ جاری ہے جس سے سرتے کے شدت میں اضافہ ہوا ہے اس کے علاوہ دریائے سوات کے پانی کے بہاوے میں بھی حد اضافہ ہوا ہے میں طولہ سا آپ کو دکھا دوں آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت کانجو آیوب بریج کے مقام پر کائپی اونچے درجے کا سیلاف ہے اور پانی کے بہاوے میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ چار دنوں سے بلا وقت پہ وقت ہوتا ہے لیکن بہت ہی کم ہوتا ہے اور پھر بارش شروع ہو جاتی ہے اور کائپی تیز بارش شروع ہو جاتی ہے جس کے وجہ سے دریائے سوات کے پانی کے بہاوے میں اضافہ ہو رہا ہے مسلسل آپ دیکھ سکتے ہیں بیجلے کی کم بھی بھی اس سے سیلابی ریلے کے پانی کے نرگے میں ہیں اور کسی بھی وقت تحاصل قبلہ اور تحاصل مٹا کا بیجلی جو ہے نا منقطع ہو سکتی ہے لیکن محکم موسمیات کے مطابق آئندہ چوبیس گھنٹے تک یہ سلسلہ جاری رہے گا اور کافی مطلب بارش کی پیشنگوئی کی جاتی ہے کہ مزید بارش کا امکان ہے کالام روڈ تقریبا مختلف مقامات پر لینس لیڈنگ اور گلیشر کے وجہ سے مکمل طور پر بند ہے جبکہ مدین میں ایک رابطہ پل جائے نا وہ بھی سیلابی ریلے کی نظر ہو گیا ہے مسلسل بارش اور برباری نے سردے کی شدت میں بہت اضافہ کر دیا ہے لیکن ایک بات ہے کہ سیلاب کے وجہ سے اور مسلسل بارش کے وجہ سے لوگوں میں خوبہ حراس بھی پایا جاتا ہے ملک بھر میں موسم کیسا ہے یہ تو آپ نے جانا کچھ بات ہو جائے کراچی میں زمنی انتخابات کے موسم کی